اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی ملنبی بعدہ وعلی کل من صحبہ و طبیعہ بیحسال بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک و سلیم محترم ناظرین و سامعین ویورز این لسنرز السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ پروگرام قرآن سنئے اور سنائے کے ساتھ آپ کا محسن محمد سحی الوزا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین و سامعین آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن کی بات سے کیا کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به البسا یوم القیامت تاجا من نور دوءه مثل دوء الشمس ویقسا والدیه حلتان لا يقوم بهم الدنیا حاکم المستدرت مناظین یہ حدیث پاک موجود ہے فرمایا کہ جس نے قرآن پڑھا اور پھر قرآن کو سیکھا یعنی قرآن کے علم کو حاصل کیا پھر اس پر عمل پیرا بھی ہوا تو فرمایا کہ قیامت کے دن نور کا ایک تاج اسے پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی کی طرح ہوگی اور اس کے والدین کو دوئے سے لباس پہنائے جائیں گے کہ ساری دنیا بھی ان کی قیمت کے برابر نہیں ہوگی تو وہ عرص کریں گے کہ ہمیں یہ لباس کس وجہ سے پہنایا گیا تو انہیں جواب دیا جائے گا اس لیے کہ تمہارے بیٹے نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا تھا ناظرین و سامعین دوسری حدیث پاک جس میں فرمایا حضرت السلام یعنی ابن ابی متیع رضی اللہ تعالی انہو بیان کرتے ہیں کہ حضرت قطادر رضی اللہ تعالی انہو بیان کرتے تھے یہ روایت ہے یعنی قرآن کے ذریعے اپنے دلوں کو اور اپنے گھروں کو آباد رکھا کرو ناظرین و سامعین قرآن پڑھنے سے دل بھی آباد ہوتے ہیں قرآن پڑھنے سے گھر بھی آباد ہوتے ہیں جس گھر میں مکین نہ ہو وہ گھر رفتہ رفتہ ویرانہ گھر کہلاتا ہے مثال کے طور پر ناظرین ایک وہ گھر کے جس میں کوئی نہ رہتا ہو ایک عرصے سے بن پڑھا ہوا ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ گھر ویران ہے اسی طریقے سے جس گھر میں قرآن نہ پڑھا جائے تو گوئے کہ وہ گھر بھی ویران ہے اپنے گھروں کو آباد کرنا چاہتے ہو اپنے گھروں کو بابرکت بنانا چاہتے ہو تو روزہ نہ کچھ نہ کچھ قرآن کی تلاوت کیا کرو اسی طریقے سے ناظرین ہمارے دلوں میں آج کل جگہ نہیں ہوتی یعنی دل تو دل ہے نا لیکن بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ زیادہ بات نہیں کرو دل میں جگہ نہیں ہے گھر پر آتے ہیں موڑ خراب ہوتا ہے گھر والے پوچھتے ہیں کہتے ہیں دل میں جگہ نہیں ناظرین و سامعین اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دل خوش رہے آباد رہے دائرے کے آباد رہے گا تو خوش ہوگا نا اور ناظرین اس دل یہ دل جو ہے وہ قرآن کی تلاوت سے آباد ہوتا ہے تو پھر آئیے ناظرین قرآن کی تلاوت کریں یہ دل بھی انشاءاللہ خوش ہو جائے گا یہ دل بھی آباد رہے گا یہ روح بھی ہماری مطمئن ہو جائے گی اس لیے ناظرین کہ یہ روح اگر چین پاتی ہے تو اللہ کی یاد سے چین پاتی ہے یہ دل اگر سکون پرسکون ہوتا ہے تو یہ اللہ کی یاد سے پرسکون ہوتا ہے تو اللہ کے پاک کلام کی تلاوت کریں گے تو انشاءاللہ ناظرین اس دل میں بڑی جگہ ہوگی اور یہ دل ہمیشہ خوش اور آباد رہے گا ناظرین مسامعین آج کل چونکہ ظاہرے کے ایک لوگ ڈاؤن کی کیفیات سے ہم دو تین مہینوں سے گزر رہے ہیں ناظرین مسامعین اور اب ظاہرے کے بزنس ہوتا ہے کاروبار ہے یا کہیں کاموں پر جاتے ہیں پانچ چھے بجے گھر پر واپس آ جاتے ہیں پھر ظاہرے کے ایک طویل ٹائم ہمیں گھر میں گزارنا ہوتا ہے تو ناظرین بعض اوقات کیا ہوتا ہے گھر والوں سے چک چک ادھر بچوں سے چک چک مزہ نہیں آتا تو روزانہ اپنی عادت بنا دیجئے کہ میں قرآن کی تلاوت کرنی ہے اس سے انشاءاللہ ناظرین گھر خوشیوں کو گہوارہ بن جائے گا اور ہمارا دل بھی انشاءاللہ پر اتمنان رہے گا دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم گھر میں قرآن کی تلاوت کریں گے خود بھی کریں گے اپنے بچوں کو بھی کروائیں گے یہ بچے جب قرآن پڑھیں گے قرآن سے علم حاصل کریں گے تو روزی قیامت بچوں کا بھی بیڑا پار ہے اور ناظرین بچوں کو چونکے قرآن کی تعلیم آپ نے دی تو انشاءاللہ آپ کا بھی بیڑا پار ہے کہ جب آپ پوچھیں گے کہ یہ اتنا بہترین لباس کے جس کی قیمت دنیا و مافیہ نہیں ہو سکتی یہ لباس ہمیں کیوں پہنایا گیا تو پھر کہا جائے گا اس لیے کہ تم نے اپنے بچوں کو قرآن سکھایا ہے تم نے اپنے بچوں کو قرآن پڑھایا ہے ناظرین و سامعین بس میں آخری بات کرتے ہوئے اپنے آج کی آیت کریمہ کی طرف آتا ہوں کہ ایسا نہ ہو ایسا نہ ہو کہ ہم نے رمضان کے بعد قرآن پر جزدان چڑھا کر اسے تاق میں سجا کر رکھ دیا ہو تھوڑی سی خوشبو بھی لگا دی ہو کہ اب اگلے سال کھولنا ہے تو ایک کافر جب کسی مسلمان کے پاس آیا تو اس نے کئی سوالات کیے اور مسلمان جواب دیتا رہا تو اس میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ مسلمان کہتا ہے کہ اس غیر مسلم نے مجھے کہا کہ میری علماری میں گرد سے اٹی کتاب کا جو اس نے پوچھا میری علماری میں گرد سے اٹی کتاب کا جو اس نے پوچھا شرم سے زمین میں گڑ گیا قرآن کہتے کہتے ہیں قرآن کس مو سے کہوں کہ گرد سے اٹی کتاب ہے جزدان پر مٹی جمی ہے میں کس مو سے کہوں یہ قرآن ہے ناظرین و سامعین ایسا نہ ہو ناظرین میں چاہیے کہ ہم اگر برکتیں چاہتے ہیں ہم رحمتیں چاہتے ہیں اپنے گھروں کو خوشیوں کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں دنیا اور آخرک میں اللہ سے قرب چاہتے ہیں تو پھر آئیں قرآن سے تو قرآن سے وابستہ ہو جائیں اس کے دامن کرم سے اپنے آپ کو جوڑ لیں انشاءاللہ دو جہاں میں کامیابی ہمارے قدم چھومے گی